قدم قدم پہ نیک کام کرتا ہوں علی والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں دیکھتا ہوں جس گھر پہ غازی اپاس کا پرچم اس گھر کو بھی جھک کر سلام کرتا ہوں حضرات محترم اب آپ کے سامنے فخر قوم حجت الاسلام جناب مولانا قبلہ ملک اجاز حسین خان صاحب خطاب فرمائیں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہِ حیدری اللہم آئے آپ کی صحت اور سلامتی کے لئے برامتار صلوات اللہم صلی اللہم اللہم آئے آپ کی صحت اور سلامتی کے لئے برامتار صلوات شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نعرہِ حسینیت نعرہِ حسینیت وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا سلامات پڑھو حضرت ارشاد فرمائے زاد بنائے ہو سامان بنائے ہو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا بِهْتْرین زَادِ آخِرَتْ تَقْوَا ایک مقام دو تَرشاد فرمائے وَلَقَدْ بَسْوَيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهِ اصلا تو ہڑا تو پہلے آہلِ کتاب نمیئے وسیعت کی تھی ہے اور توہن بھیئے وسیعت کریں نیا اَنِتَّقُ اللَّهِ جو خدا تو در ایک جگہ تو تَرشاد فرمایا اَسْفَتَّقُونَ يَا أُلِي الْأَلْبَاب اے صاحبانِ عقل میرے تو ڈر ہو عقل مد ہوندے ہی اوہے جیڑا خدا تو ڈردہ جیڑا خدا تو نہیں ڈردہ اوہ عقل مد نہیں ہوندہ تقوید مانا کیا ہے تقوید مفہوم کیا ہے آدھین جو حضرتِ امیر المومنین دکولو دریافت کیتا گیا مولا تقوید کے شیئے اور مولا نے جوابش فرمایا جوہے خاردار زمین دو تچلن والا اپنے قدم سمل سمل کر رکھ دا جو کوئی قدم کسی خارد و تناب ہے اگر زندگی دے کردار دے وچ بھی قدم سمل سمل کر رکھ ہے جو کوئی قدم اللہ دی نافرمانی دی طرف نہ اٹھ ہے اسی بندے نو متقیات ہیں ایک مختصار جی تقریر حضرتِ امیر المومنین کوفے دے قبرستان اجھ فرمائیے جس وقت غضوے سفین تو واپس ہوئے کوفے دے قبرستان اجھ پہنچے مٹی دیاں ڈھیری ہیں تو عبرت دیاں بھری ہیں نگائی علی دیاں اٹھیاں قدم رکھے فرمائیں دیں یا اہلت دیار الموحشہ اے واشتناک گرن دے مالک یا اہل المحال المقفرہ اے خالی محلن دے مالک یا اہل تربت و یا اہل غربت تو مٹی دے وجران والے مسافر یا اہل الوحدت و یا اہل الواشت تو تنہا ہکل واشتناک تو عڈیاں بیویاں بیوہ ہو کے دوسرے شوہر اختیار کر چکیاں تو عڈیاں جا اداداں تو عڈیاں وارسندہ بچ تقسیم ہو گیاں تو عڈے گھر جنان خالی کا رائے ہو انہاں دے چھوڑ دوسرے لوگ آباد آزا خبرو ما عندنا جو کچھ اساڑے کولا اساں تو ہاڑے تک پہنچا دیتا وما خبرو ما عندکم تو ہاڑے کول کے خبر جڑی ساڑے تک جا پہنچائے ہو اس تو بعد اصحاب دی طرف خطاب کر کے فرمائے دے اگر انہاں بولن دی اجازت ہون دی تئے پکار پکار کا دے ان خیر زاد تقوی بہترین سامان بہترین زاد آخرت تقوی امام المتقین متقین دے امام بزمہ حضرت دی پرہیزگارہ اور متقین دی خدا دے فرمامردارہ دی نہ کہ آوارے دی کسی آوارے دے نال حضرت امیر المومنین نو پیار نا جی خدا دے نیک بندے دے نال اپنے محبین دے نال موالین دے نال شیعہ دے نال جی جنان دی شیعیت اسلام دی زینت آئی آرے لوگ پتہ نہیں حضرت امیر المومنین دی شہادت نو برداشت کیویں کر گئے جی کیویں برداشت کر گئے عدی بن حاتم سردار بندہ چونکہ پاک پیغمبر نے عرب دے چار سرداران دے وچو عدی بن حاتم دے نام بھی گینے آن جو اے بھی عرب دے ایک سردار بندہ صاحب ایمان ہے اپنے اسلام نو اس نے رنگہ حضرت امیر المومنین دی ولایت دے نال اسلام لے آمن دا واقعہ بھی بڑا عجیب جا کوئی ہمشیرہ بڑی یہی داناؤس بڑی یہی اکلمانداؤس جس وقت بنی تید قیدی خدمت پیغمبر دے بجلائے گئے انان کھڑا کیتا گیا حضور سرور کائنات گزر رہے ہیں پچھے پچھے حضرت امیر المومنین عدب و اعترام دنا اس بچی نے پاک پیغمبر دی طرف ود کے کوئی گل کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن حضور اگے ود گئے اتفاق نہیں ہو سگیا دوبارہ بھی امہ ہویا پھر حضرت امیر نے فرمایا جس وقت میں اشارہ کرے سا نہ او موقع ہو سی پاک پیغمبر دنال گل کرن دا اس وقت تنگ اپنی گل دا آغاز کریں حضرت امیر نے اشارہ فرمایا اس بچی نے اپنے پیودے کمالات دا تذکرہ شروع کی تا جو میں کیڑے پیودی دییاں پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی امیر قسم دے لوگ تیرے قبیلے دی طرف جارے ہون تا من اطلاع دینا میتن انہ دنال روانہ کر دے سا عرض کریں دی یہ حضور میرا بھرا عدی بن حاتم راہ فرار اختیار کر کشام دی طرف ٹر گیا اور ایک کافلا امیر قسم دے لوگا تا شام دی طرف جارے ہون اگر حضرت میں انہ دنال روانہ فرما دین تے بیربانی ہو سی پاک پیغمبر نے اس نو روانہ کر دیتا شام اج پہنچی ہے اپنے بھراہ نو ملی ہے آخر لگی فوراں پہنچ مدینہ اور حضرت دو تے ایمان لیا اگر دنیا دا بادشاہ ہے تے دنیا سبر ویسی ہے اگر دین دا بادشاہ ہے تے آخرت سبر ویسی ہے اللہ حضرت میں انہ در ایمان اور parksراثر Wir apertمی اللہ حضرت این اگر دنیا دنیا ہے ایمان لے آئے بچی بڑی یہی کوئی دانا آؤ رکل مند ہے جی اس لی تقریر جی پاک پیغمبر سامنے اپنے پیودے اور صاف ہج کیتیز وہ پڑی ہے جی رونگٹے کھڑے ہوتے جی پاک پیغمبر نے ایک امین یہ کافل دانال اس نو روانہ کر دیتا براہ نوائن کے آنکھن لگی یہ فوراں پہنچ مدینہ اور ایمان لے آ اگر دنیا دا بادشاہ ہے تو دنیا سمر ویسی آج آخرت دا بادشاہ ہے تو آخرت سمر ویسی دین دا بادشاہ ہے تو آخرت سمر ویسی آیا ایمان لے آج پھر اپنے ایمان حضرت امیر دی ولایت دانال رنگ آئے جی سکہ سڑے ویسی مسلم نہیں جی حضرت امیر المومنین علیہ السلام دی ولایت دانال سرشار ایک دن بیٹھا دربار محابیہ دے بھی وڑا بندہ آیا چکے شہادت حضرت امیر المومنین تو بات انہ لوگا اپنا ایمان تقدین آوے چاہا ہاں لیکن ایک ضرورت ہوندی آئے جو ربط بھی قائم رو ہے متہ انہ لوگاں دے ظلم و زیادتی تو بچے رما جی دربار محابیہ دے بھی بیٹھا تنزہ کرنیاں محابیہ دا کم آ جس وقت کوئی شیعہ آوے آتا اس دو تے کوئی نہ کوئی تنز کرنی کوئی نہ کوئی دکھ پہنچاؤنا آنکھ لگا ما فعلت ترائف تیرے پترہ طرف طریف اور اطرف نے کہ کی تا ہکجے ناج لذا جب ادرب سے استعمال کی تیز ما فعلت ترائف ترائف کہ کی تا جناب عدی بن حاتم نے جواب اس فرمایا او میرے مولد جھنڈے دتلے میدان سفین ججا میں شہادت نوش کر گئے معاویہ آکھن لگا تیرے مولا نے تیرے نال وفا نہیں کی تھی اپنے حسنین بچا لے تے تیرے پتر مروان چھوڑے عدی بن حاتم آکھن لگا نہیں میرے مولا بڑے وفادارہ ہے میں عدی بن حاتم بے وفا معاویہ تعجب دنال پشدہ تو علی دنال کیڑی بے وفائی کیتی ہے عدی آکھن لگے علی جا سردار دنیا دو تو امن ملجم دی زرب جھل کا ٹرونج ہے تو عدی بن حاتم زندہ ہوئے اس دنام بے وفائی ہے سن علی تو بعد زندہ نارانہ چاہی ایک دکھا تھا بھرے ہوئے ایک جملہ منشیہ تھا یاد آنڈا حضرت عبیر دی شہادت تو بعد آکھن لگا مولا دی شہادت تو بعد کنہ کا اغنا من ظل عنہ رائیہا اسی مولا تو بعد انج رہ گئے اس ہے جو میں کوئی ریور اور عجر اپنے جرواحے تو بغیر رہ ونجھے اور ہر پاس بھیڑیے انہان اچھٹ اچھٹ کتلے جا رہے ہون ہاں اسان بھی مولا دی شہادت تو بعد بنی امید بھیڑیے پہ گئے اور ہک ہک نو اچھٹ کتلے گا ایک تقریر حضرت امیر المومنین دے اوصاف دوتا ہے اس دے سامنہ ہوئی ہے مخرر زرار بن زمرے لیثی ہے قبیلے لیث دیکھ بندہ ابھی بہت بڑا صاحب ایمان آدمی ہے تنہائی ہو گئی ہے اللہ ظاہر تنہائی ہو گئی ہے اس وقت جو اس دربار دے وچنگیاں گلہ مجمع عام دے وچنائیاں سنیاں مینیاں تنہائی ہو گئی ہے اس تنہائی دے وچنگیاں آنکھیں لگا زرار صفلی علیان آج میرا سامنہ علی دیا وصفہ بیان کر بڑی قیمتی تقریر ہے اس بندے دی میرا خیال ہے حضرت امیر المومنین دے فضائل اور صیرت اج اسی تقریر دے لفظ بل لفظ اکتفا کر صفلی علیان میرا سامنہ آجا علی دیا وصفہ بیان کر زرارہ کھڑنا گا حوالہ تعفینی آن ذالک معاف نہ کریں تو کے کرنی آن علی دیا وصفہ سن کے سنے او جس متاثر ہونا ہو سمجھا گئی جی اگر متاثر ہونا ہی نہیں تو سنن دا تو کوئی معنی نہیں ہوتا ایک ایرانی آلی علم دی ایک تقریر ایک رسالج میرا سامنے گزری آئی تو اے اگل جیڑی میں بل اجمال پکرے نا اس دوتا ہونا تفصیل دنال تفسرہ کیتا ہے جو کسی دے چنگ اوصاف پڑے ویندین سنے ویندین بیان کیتے ویندین اس وست ہے جو بیان کرن والا بھی متاثر ہوئے پڑن والا متاثر ہوئے سنن والا متاثر ہوئے اگر اے گل درمیان اجنا ہوئے تو وست پڑن دا بھی کوئی نئی فائدہ ہوندہ تو سنن دا بھی کوئی نئی فائدہ ہوندہ کوئی بندہ حضرت امیر المومنین دیا سخافتہ پڑھ دا روئے کوئی بندہ حضرت امیر دیا سخافتہ سنن دا روئے روئے پوری زندگی با دستور بخیل اس بندے نئی سنن دا کی فائدہ نہ دیندہ زکاة نہ کٹ دا خوز تن نارے مریندہ حضرت امیر دی سخافت تے واقعات سخافت جانت حضرت امیر جانت ان کے فائدہ پہنچے جی تنت فائدہ تا جو تن حضرت دی سخافت ہوئے متاثر بہو نہ کریں آتا کم بس کم اپنے واجبات آدھا کریں جی پڑھے اور سنے ساری زندگی حضرت امیر دی شجاعت دے واقعات جی سنے اوہد بدر خیبر خندق روئے بدستور بزدل بہادریاں سنن دا کی امان نارے حیدلی ہی حیدلی ہی حیدلی ہی حیدلی ہم حیدلی سنی میں دی ہے اس واسطہ حضرت امیر دی جو بزدل اپنی بزدلی دا علاج کر لے ہیں سخابت سنی وین دی ہے اس واسطہ ہے جو بخیل اپنی مرض بخل دا علاج کر لے ہیں جی کنات سنی وین دی ہے اس واسطہ ہے جو حریص اپنی حرس دا علاج کر لے ہیں علی دے توازہ دے تذکر اس واسطہ ہوں دے ہیں جو متکبر اپنے تکبر دے بارے اپنے علاج سوچیں سفلی علی آلی 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 ظرار میرے سامنے علی دیاں واسطہ ہم بھی آنکار فرمائندن اولا تعفی نیان ذا لکھ محاپناہ کریں ڈوک کئے کرنیان علی دیاں واسطہ سن کے اور ہو سکتا جو ایک خطرہ بھی ہوئے جو متقینے دی دیکھ کھول پاست میں جلا کے رکھتے ہیں وہ اب یہ آنکھن لگا نہیں آج اینج علی دیا بسوہ میرے سامنے بیان کارنا جو میں پتہ لگے علی سامنے کھڑے ہیں دے میں علی نویدہ دیا اس شخص نے حضرت امیر دی سیرت دا نقشہ چکیا قانب اللہ بعید المدا من خدا دی قسم ہے میرے مولا دور اندیش اور بلند فکرہ ہے شدید القواء میرے مولد تمام جنبے اور قوت مضبوط ہیں یا کوئی جنبہ علیدہ ضعیف اور کمزور نہ جقولو فسلا وجاکم عدلا علیدہ ہر فیصلہ اٹل ہندہ اور ہر حکم این عدالت ہندہ ایک قویلہ ہے جس دنال حضرت امیر دی محبت آئی ہے تا کامیاب ہوئے ہندہ جس دنال حضرت امیر دی محبت ہوئے ہیں سمجھا گئی ہے کسی دی حضرت امیر دنال محبت ہوئے ہیں تا اس دل لازمہ اے نہیں جو حضرت امیر دی محبت بھی اس دنال ہوئے ہیں یہ دی محبت ہے تا پہی ہوئے ہیں کامیاب اس لوسی جس لہ حضرت امیر دی محبت بھی ہوئے ہیں بنی حمدان حضرت امیر بڑے ہی پیان رہا ہے آدھیا جو بولا فرمائے دے لَوْ كُنْتُ بَوَّابًا عَلَابًا بِجَنَّتِن لَكُلْتُ حَمَدًا نَدْخُلُو بِسَلَامِ اگر میں درواز جنت دوتا ہے بطور دربان کھڑا ہوئے ہوس تب بنی حمدان نواغسان جو سلامتی دنال داخل ہوئے اگر ہزار مرد بنی حمدان اندر ہوئے زمین دوتا ہو ونجھے مولا فرمائے دے خدا دی این عبادت ہو سی جو میں عبادت کرن دا حق بڑے بڑے کاریان قرآن برہر حمدانی جو بند شہدائے کر ملاج بہت بڑا قبیلہ بہت بڑے پخصا مومن صاحبان ایمان حضرت امیر دی ورایت تنار سرشار حضرت دی شہادت و بات جو بنی امیدی انتظامیہ نے انہا دا خلاف کاروائیاں شروع کی تیان سودہ حمدانیہ اس قبیلے دی سردان اپنے عزیزان دا ایک وفد لے کہ تشام دا بچ پہنچی ہے اور معاویہ نواغیہ جو اپنی انتظامیہ نو منا کرو میری قوم دنال میرے قبیلے دنال زیادتیاں کریں دیں معاویہ آخر لگا ایلینیہ وصفہ نے توہن مغرور کر دیتا ایلینیہ وصفہ نے توہن مغرور کر دیتا میں اپنی انتظامیہ نو تاقید مزید کرے تھا جو توہر خلاف زیادتیاں نو جاری ہو ساری رکھن اس بی بی نے دوئی گل نہیں کی تھی پیچھا پیہ کا ہٹکے ایک دکھا دا بھرے ہوئے وینڈ چکی تھا آخر لگی صلی اللہ علیہ علیہ جسد انتظامنہو قبرن خدا اس جس میں اتہر دو تسروات بھیجے ہیں جیڑا قبر دے بھی چلا گیا اور اس دے دفن ہون دے نال نال عدالت بھی دفن ہو گئے معاویہ پوچھ دا اس دو مراد کون نہیں آخر لگی اس دو مراد میری مولا حضرت امیر المومنین جنہا دی خدمت اچھ ایک عامل دی شکایت لے کہ مسجد کوفہ دے بھیج پیش ہوئی ہے حضرت مسلح عبادت دی طرف جا رہے آئے جس وقت ڈٹھا ہے جو کوئی حاجت مند عورت ہے میری طرف ٹور پہ آئے شک کا تو رافت دنال پچھا ہے کیوں آئی ہیں عرض کی تھی ہے مولا فلا عامل جنگہ نہیں جس میں ناظنین لرز گیا آیا درگاہ خدا دے بھیج حت بلند کیتے آئے میرے اللہ میں انہا لوگا نو نہیں آکھا جو تیری مخلوق دنال ظلم و زیادتی کریں انہا دی زیادتی دی پرسش انہا دی ظلم دی پرسش میرے کول نہ کریں اس تو باب جیب دے بھیجو کاغذ کٹھے آیا اور اس دی معذولی دا دستی حکم لکھ کے میں دے دیتایا میں اس سردار دے وین پی کرے دی موابی آکھن لگا میں بھی اپنی انتظامی حکم دے نا جو تیرے خلاف کوئی زیادتی نہ ہوئے فرماؤن لگی میں اس عدالت دو تنانت کریں نہیں یا جی میرے نال مختص ہوئے دے میری قوم اور قبیلے دے حصہ کوئی نہ ہوئے یکولو فسلا و یعکم عدلا علی دے ہر فیصلہ اٹل ہوندہ ہے اور ہر حکم عین عدالت ہوندہ ہے یا تفجر العلم من جوان بھی و تنتقل حکمت من نواہی ہے علم دے چشم علی دے اطراف دے بھی جو پھٹ دے آئے و تنتقل حکمت من نواہی ہے اکل و دانش علی دے آزاد دے بھی جو بولتے ہیں علم دے چشم علی دے اطراف دے بھی جو پھٹ دے آئے اکل و دانش علی دے آزاد دے بھی جو بولتے آئے یستوہشو من الدنیا بزہرتہا علی نو دنیا اور دنیا دی آرائش تو نفرت آئے و یستانے سو باللیل و بحشتہی علی نو رات اور رات دی تاریکی دنال انسا یعجبوہو من اللباس ما خشونا خردر لباس پسندان ہے و من الدعام ما جاشو با سکی رکھی روٹی جنگی لگ دیا نہ اس واسطے جو علی آجزہ نہ اس واسطے جو علی فقیرہ نہ اس واسطے جو علی کم مایعہ نہیں ہجگل نہیں مولا آپ فرمین دے لو شیح تو لا تدہتو طریقہ الامصفہ حاضل عصل اگر میں چاہتا میں میک خالص شہد کھا سکدا و نباب حاضل کام اگر میں چاہتا میں میک خالص کنک کھا سکدا و نسائج حاضل قض اگر میں چاہتا میں بھی ریشمین لباس پا سکدا ولیکن ہے ہاتھیں یغلے بنی ہوایا لیکن ایک گلدور ہے جو میری خواہش میرے اتغلبہ کر بن جائے اور میری شدت حرس میں چنگیں چنگیں کھانے دی طرف چھک کے لے بن جائے شاید حجاز و یمامند بچیسے لوگ موجود ہون جنہاں زندگی بھر رج کے کھونا یاد ہے ہی نہیں عاجز نہیں علی امیر ہے جی مولا عاجز نہیں مولا فقیر نہیں مولا امیر ہے لیکن ایک علی دا اپنا فریضہ ایک علی دا اپنا طریقہ حضرت جو تشریف لے گئے ایک شخص دی پر سشوست ہے بس رہ دے بچ جمل طباد حضرت بس رہ دے بچیسے موجود آئے ایک شخص دی مرض دا حضرت دو پتہ لگا جو فلان اپنا مریض ہے تشریف لے گئے گھر بڑا کھلا کھلے گھر دوتا ہی حضرت نے کچھ اعتراض فرمائے جی اتنا کھلا سے اتنا وڑا گھر جی کیے ضرورت اس تھی جی ایویں گلہ چل رہی آن تو اس نے دس ہے آج مولا برا میرے تو بالکل تارے کے دنیا ہو گیا اس تحق لمبا جا چولا جڑا او پالے آتا بالکل فقر دی صورت دیڑی ہے او اختیار کر لئی ہے گھر سمجھا دی پہ جی لمبا جا چولا پالے آتا بالکل دنیا تو الگ تھلگ ہو گیا مولا فرمائے دن بلال ہے آباس بلال ہے مولا فرمائے دن و ظالم اپنے اہل و ایال دو تا ظلم کرن والا جی اے کیے تو بنا لیا کیے بنا لیا اپنے اہل و ایال دا واسطہ نان و نفقہ کماو نان دا واسطہ وسط رزق دے اسباب بنا جی اہل و ایال دو تا ظلم کرن دا کے مدل آنکھیں لگا حضور ذرا اپنی حالت بھی تبے اکھ لے ہو جی اپنی حالت بھی تبے اکھ لے ہو مولا فرمائے دن توں تا میں ہکنا سنوات پڑھو نا حضرت باگا تیرے وضائف اور میرے وضائف ہی کہ جے نہیں میں ایک قوم دا سردارہ میں ایک قوم دا رائیہ میں نے زندگی یہ گزارنی چاہی دی ہے جو میں میری رئیت دا کم ترین بندہ زندگی گزریندہ اے تیرا فریضہ نہیں میرا فریضہ دیندہ ہوئی ہے جس دکل کچھ ہوئے جس دکل ہوئے ہی کچھ نہ جی اس کے دیندہ ہندہ اگر سمجھا رہی ہے ہندہ تے دیندہ آئے سمجھائیے گر البتہ خرج اس وسعت تینال ہندہ آیا مساکین اور فقراتی ہیں حاجتہ پوریاں کرن واسطہ ہیں جیڑا واقعاً مستحق ہوئے آ سمجھائیے گرلدی ہنہیں نہیں اس نسخابت نہیں آتے وہ ایک مضموم جو فیر ہے جی غیر مستحق بھی مندہ آتے دیتی وجہوں نہیں یہ حکم کوئی نہیں سمجھائیے گرلدی یہ بالخصوص واجبات دے بارے دے ویچے تحکم ہے جو تجسس کرو بندہ مستحق ہے تے جی بغیر سوچے سمجھے دے واجبات کسی نو دے چھوڑے نے اور وہ غیر مستحق نکلیا ود دوبارہ دینے واجب سمجھائیے گرلدی یہ جو ہنہیں منگے آکے ہی تباس دے چھوڑے نہیں یہ جو نہیں ہے جی استقاق نوڑی ٹھویندہ جو بندہ مستحق ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی خدمت دے ایک گال یاد آگی ایک سائل آکے سوال کریں دا مولا فرمائے دین ماری فدہ امتحان لینڈ باستے مہترے سوال کریں دا اگر سارے دا جواب درست ہویا اے مار جنہ میرے سامنے پہ آئے سارے دا سارا دیسہ تے یہ تیسرہ حصہ درست ہویا تے تیسرہ حصہ دیسہ یہ دو جواب درست ہوئے تے دو حصے دیسے سمجھا گئی بندہ کیا جا پوچھ دین مولا اور وہ پہلے سوال بڑا اہام ہے مولا فرمائے دین دنیا تو تے زندگی گزارن وست ہے سب تو بہترین شیک کے ہے بندہ بڑا معرفت با معرفت آکھن لگا مولا العلم ماہ العمل علم ہے جس دنان عمل بھی ہو مولا فرمائے دین اگر اے نہ ہوئے تو پھر کیا آکھن لگا المال ماہ السخا پھر مال ہوئے جس دنان سخاوت ہوئے مولا فرمائے دین اگر اے بھی نہ ہوئے تو پھر کیا آکھن لگا الفقر و ماہ سبر پھر فقر ہوئے جس دنان نال سبر بھی ہو مولا فرمائے دین اگر اے بھی نہ ہوئے تو پھر کیا آکھن لگا آسمان تو اگر نازل ہوئے اور اس شخص نو جلا کے رکھ دے اے زندہ ران دے لائک نہیں زندہ ران دے لائک نہیں علم ہے عمل ہو گئے مال ہے سخاں ہو گئے فقر ہے سبر ہو گئے جی اگر انہیں چیز اندر وچو کچھ بھی نہیں تو پھر زندہ ران دے لائک نہیں عرض بکرنان جو دندے آئے استقاق دی بنیاد تے سمجھا گئی ہے حضرت جو ظاہرن برسر اقتدار آئے اور حضرت نے بیت المال دا دروازہ کھرایا اور حضرت نے بیت المال نو بی سبیہ اور برابر لوگان دے ویج تقسیم فرمایا اے دو تو بڑے بڑے لوگان نے اطراز کیتے ہیں جیڑے امیر لوگان جی او دے لکھا دے حساب لینڈ دے ہلے وے آئے نا لکھا دے حساب جی علی کے انو لکھا دے حساب دین آلے چو نا جی علی دے مستحق نو تول کے دین دا آیا جو اس دی اتنی ضرورت ہے یا اس دا اتنا حق ہے جی بڑے بڑے لوگ تڑپے ہیں سانے غلامہ نو بی اتنا تے سانے بی اتنا جی اقیل نو بی اتنا تا اقیل دے غلام نو بی اتنا تلہ نو بی اتنا تا اس دے غلامہ نو بی اتنا زبیر میں بھی اتنا دوتے غلام بڑے بڑے بندے تڑپ مولا فرمائے دین اِنَّمَا الْمَالُ مَالُّ اللَّهِ اِتَ خُدَادَ مَالَهَ یعنی خُدادی مخلوق کی تقسیم کی تاجر حق دارن لوکان المال لیل سویتو بینہم اگر مال میرا اپنا ہوندہ تو او بھی برابر تقسیم کر ریا سمجھائیے گا او جنہے تو کوئی مال پیان دیا ہے تو اٹھن دی کتار آئی تا یہ آیا تا وہ آیا سمجھا گئی ہے تسائل نے منگیا تاو تو کمبر آکھا جو کھانا تاو اٹھ دوتا ہے تاو اٹھ جڑا تاو کتار چاہ تاو تاو کتار ہی نپا دیو نا اگل خاصان خدا دی شان دے خلاف اگل خاصان خدا دی شان دے خلاف مال آ رہے آئے تا مال مسلمین آ رہے آئے جی وہ انہیں جو ہک بندہ منگیا تاو پوری دی پوری کتار جڑیے نپا دیتی ہے کتارہ اونیایاں بیت المالج افریقہ تک سمجھا یہ گل دی کتارہ اونیاں یہاں بیت المال دے ویج اور او تقسیم ہوندھایا اس تے کاک دی بنیاد تا ہے نہ یہ جو پوری دی پوری کتار ایک غیر مستحق نو نپا دیتی ونجا ہے جیڑے اے برداشت نہیں کر سکتا ہاں جو پتر تقسیم تو قبل ہاں شہد دی مسئلن ایک بوتل خزانے دے ویجو بتاؤنے کرز لے لے ہے جیڑے اس نو نہیں برداشت کریں دا او کسی غیر مستحق نو کتارہ نہ پاہ چھوڑے تھا نہیں اس تے کاک دی بنیاد تا تواف پہ فرمین دین بیت اللہ دا ہگل آگی یہ درمیان ہے ایک بندہ تحت المیزاب پر نالے دے تلے کھڑے ہو کے سونیاں سونیاں دعائیں پہ منگ دائیں حضرت جس وقت گزر دے آئے کان دھرین دے آئے جو ہونکے پہ آتا حضرت تو بھی لطف آند آیا اس نیاں سونیاں دعائیں حضرت جس وقت آخری شعوت جا آئے اس وقت تو پیسے پہ منگ دائیں یا اللہ دے چار ہزار درم مولا فرمین دے نا سونیاں دعائیں پہ منگ دائیں تو ہونوات پیسے منگن تا آگیاں آنکھ نہ لگا لوڑن حضرت تو جاندہ ناں سونے وے تو اس تا ڈٹھا وے کوئی ناں اس عرب دا بسی ترین علاقہ جی دور دیاں مسافتا تا دور دے سفر جی بعض مومنین نے بھی حضرت عبیر ناں کوئی ناں آئے ڈٹھا وے اس زمانے دے بچ جی ڈٹھا وے کوئی ناں ہے آنکھ نہ گا لوڑن مولا فرمین دن کے لوڑن آنکھ نہ گا شادی کرنی ہے ہک ہزار دے رم دے لوڑن حکمار باست ہک ہزار دے مکروزا او دے نام کرزا ہک ہزار دے نال کوئی رہائش دے بڑی سا مکان ہزار دے نال کرے سا کوئی کاروبار آپنا دے بیوی دے نان و نفقہ کمیسا مولا فرمین دن اے دعا بھی تیری ماری تے نہیں اے تو فارغ ہوں میں نا تا مدینہ لگاوی میں تیری حاجت پوری کرے سا آنکھن لگا توں ہیں کون مولا فرمین دن علی یقنو عبی دالب آنکھن لگا میری حاجت پوری ہو گئی کہ تُو زیبن جوتے میں آیا پہنچ گیا مدینہ مناثے کے حاج تو فارغ ہو گئے یا مناثے کے عمرہ تو فارغ ہو گئے پہنچ گیا مدینہ اتفاق ایسا ہویا جو حسنین مل گئے انگلی چو پچھا جو علی دہ گھر کےڑ پاس ہے یہ حسنین لے آئین درواز دیتا ہے اندرواز کے عارض کیتی ہے بابا بار ایک بندہ کھڑا جس دا گمان اے جو حضور دا مکہ والا ساتھی ہے حضرت مار آئے پیسے حضرت دے کل آئے کوئی سمجھائیے گا لی دینا ایس نو چار ہزار درہ میں وعدہ فرما آیا ہے جی سلمان نے بلایا فرمین دن سلمان او فلام با غیچہ میرا فروخت کار آنا ایس نو چار ہزار درہم دینا سلمان نے بارہ ہزار درہم تو حضرت امیر دا ایک با غیچہ فروخت کیتا پیسے آگا حضرت امیر دن دتے چار ہزار درہم حضرت نے اس شخص نو دتا تھوڑی دیر تو بعد حضرت گھر آئین دکھ ترے پیغمبر نے پچھا اب الحسن میں سنیا کوئی با غیچہ فروخت فرمایا کہ کوئی شہ بچی ہے مولا فرمائے دن چار ہزار درہم تو اس حاجت مند نو دے جھوڑے آئے پھر مدینہ دے فقرار مساکین میرے ارد گرد ہوگے اکٹھے جی میں نے حیاء آگیا جو اے منگن دے میں دیں میں بغیر منگے دے باقی اٹھ ہزار انان تقسیم دیر کوئی بڑکہ موتینہ موسیقی 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 سرمات چپڑو عزبت دکار جی اور ایک اس نالو بڈی سا خوابت ہے جناب زہرادی طبیعت ذرہ ناساز ہے حضرت امیر پشدین دختر پیغمبر کسی غزادی طرف رغبت ہے ہاں اگر ایک انار میسر ہو بن جائے تو اس دی طرف طبیعت مائر ہے مدینہ دی رسم تجارتی بڑی عجیب جی آئی باروں چیز آنیاں یہاں انہاں دے ڈھیر لگ ویندے آئے جاٹے جو لوگ خرید کارکتے لے ویندے جی کنک ہو ویا یا پھل ہونا اسو بڑی تیزی دنال حضرت گئے منڈی دے مجھتے کوئی شاہ مل دی نہیں حضرت نو پتا جو فلان یہودی پھلان دا تاجر ہے ہو سکتا کوئی انار اس دا گھار بچے ہوئے پھے ہو اے یہودیاں دے نال حضرت بازوں کا دنا دکول کرز ورز بھی لے لے دے آئے حضرت زمیندار بھی آئے تو حضرت تاجر بھی آئے اور تاجرانہ تعلقات حضرت دے انہاں لوگا دنال آئے حضرت نو پتا جو کرز لے دے دے ران دے آئے تو لو کرز بھی انہاں دے دا جناں واپس کرنا ہوئے جناں دے کول شاہ ہوئے ہی کوئی نو نہ کرزو نہ کہیں کہے دے رو حضرت باز کے یہودی دا دروازہ کھٹایا کوئی انار ہاں ہک دانہ پی آ جی جاک حضرت امیر المہنین صلی اللہ علیہ وسلم رسل دوتے نوڑے صحابہ دے وچوں کوئی بندہ بیمار آیا جناب عمار اپنے یاسرن یا جناب مقدادن صحیح میرے ذہن اچنے حضرت ایادت باز سودہ وڑ میں اندر داخل ہوئے ان بچہ کے حال سنائے ہو کسی شہد ہوتا ہے کوئی رو جہان آہ مولا قدی کوئی انار لاب پوندہ تچنگی گال دائی جی بخارج بندے دہ دل کریں آہ انار کھوڑ واسطے جی حضرت امیر نے تروڑ کے انار ادھا نہ پایا کھا لیا ہاں ہون تبیت کے میں مولا قدیت دہور لاب ویندہ نتے تبیت بالکل سبل ویند یاد سرما ہے جی وہ تبیدے چھوڑیا ان خالی حد گھر پہنچے اگا آکا ڈٹھا تا اناران دا تبق بھرے ہویا جناب زہرات پہلو دے بھی جپے آہ مولا پوچھ دیں دختر پیغمبر انار کی دو آئے جی بی بی ارد کریں دیں ابل حسن اور رست دوتے جڑا انار خرج کارایا اور اس دے بدلے خدا اے بھیج دیں دیں دا وہ ہے جس دکول کوئی ہوندہ یہ حضرت امیر المومنین امیر آئے لوگان دی حاجت روائی فرمین دے آئے ہوندہ آیا کدھی کسی نو اپنے دروازے دوتو خالی ناوولایا جستانے سو باللیل و وحشت ہی ایلی نورات اور راب دی تاریخی دنان انسا دنیا اور دنیا دی آرائش تو نفرت آئی یعجبہو من اللباس ما خشونا خردر لباس پسندہ ومن الطعام ما جشبہ رکھی سکھی روٹی چنگی لگ دی آئے جی ایک درمیان چھے گل نکی یہی سڑائی بنیا بات لوگ ہن کوشش کرن دے آئے نا جو اسی بھی کچھ کرا جناب عبداللہ بن عباس دی الیکس الیکس سارے نال ہوتی آئے ہدہ واج بیٹھا ہدہ واج بیٹھا چار گلہ ہوتھے کی تھی ہیں چار ہوتھے کی سمجھا یہ گل دی سارے کول دشمنہ کول بھی تسجنہ کول منطق بڑا ماروح دا ود وڈے کار دا پاک پہ غمار دے چاچے دا پوتر سمجھا گیا گل دی آہ تاریخ خانج پڑھئیے دا تاریخ خانج دستیان جو اتنے قد ورہ جناب عباس جو ناکہ سوار دے مقابلے جھ کھڑے ہونا تینا دا رخ ناکہ سوار دے رخ دے برابر ہوتایا تو ذرا تھوڑے جے قد و کام تیج کام حضرت عباس جناب عبداللہ بن عباس اے ویڈے رہا دے اہدہ بہو اہدہ بہو گئے سریر خلافت گولبان والے کول گھر بیٹھایا دوسرے وہ گمران دکھا لیا وہ گئے سکیاں روٹیاں پہ کھان دے آئے سمجھائیے گل سکیاں روٹیاں پہ کھان دے آئے خلیف عظام تنظر جناب عبداللہ بن عباس نے تنظر بڑی سونی کریں دیا تنظر جناب عبداللہ بن عباس نے فرمائے ہاں ہاں کے گال ہے آج دے رکھیاں سکھیاں جی اگو جواب ملے جس لئے تک تیرے چاچے دا پتر جیندہ آسان چوپڑییں میاں کھان دیندہ آسان بھی کوئی اجریز کرنی پہنگی سلوات پڑھتے حضرت دی پاکدان موری صاحب نے لے آئے ہیں بھئی ہونٹو سی بس شکر ہوتا ہے بہت بس شکر ہے اللہ سمجھائیے گل یعظم آل الدین ویحب المساکین علی آل الدین دی تعدیم فرمائے دے آئے مساکین دنال معبت رکھ دے آئے یدنینا اذا عطی نہ ہو خدمت بابرکت جبنیا آتا کول بہن دے آئے ویجیبونا اذا سال نہ ہو کوئی گل پچھا آتا جواب دے دے آئے کننا ما عدنووہی مننا وقربنا من ہو با وجود ایک ایسی مولا دن نیڑے تا مولا آسانہ قریب ہون دے آئے لا نرفہ آئیونا نا الہی لعظمت ایلی دی عظمت اجازت نہ ہی دین دی جو سار چاہ کر رہی دے رخ انور دی طرف ویک سگا یقلب و کفہو و یخاطب و نفسہو و یناجی ربہ حد ہرین دے ران دے آئے اپنا ناغلہ کرین دے ران دے آئے اپنے بروردگار دنال مناجات کرین دے میں لٹھا مولانو محراب مسجدت وقد ارخل لیل سدولہو رات اپنی تاریخی دے پردے مکمل طور دو تسٹ چکی آئی وحو آخذن بلحیتہ ایلی نے اپنی ریش اکدس نو پکڑے ہوئے آئے ویت ململو تململ سلیم اور انج تڑپ رہے آئے جو میں مار گزیدہ بستر بیماری تے تڑپ دا ویبکی بکا الحزین انج رو رہے آئے جو میں کوئی غمگین روندہ اور فرما رہے آئے ایلی کے انی یا دنیا اے دنیا میرے کو دفع ہو بانج میرے کو دور ہو بانج غری غیری میرے غیر نوبانج کے دھوکہ دے لا حانہینک تیرے وقت نہ آوے جو اہلی تیرے دھوکہ دے وجہاوے عائشوں کے قصیر تیری زندگی گھٹ ہے وعملوں کے حکیر تیری امید حکیر ہے انی گت تلقتوں کے سلاسا لا رجعت فیہ میں تنترے دفع طلاق دے چکا جس تو بات رجوع نہیں ہو سکتا پھر آہ سرد نکل ویندیت فرمین آہ من قلت الزاد ہائے افسوس جو زادرہ گھٹ ہے اور رس دا دور اور دراز دا در پیش ایک گلت اس دا جواب پوری تکریر دا خلاصا موابی آکھن لگا علی دلال کتنی ایک محبت آئی اس شخص نے پوری کائنات نگاہ دا اڑا کے محبت دا سب تو بڑا رشتہ تلاش کی تا اور آکھن لگا کہ حب ام موسیٰ لے موسیٰ من مولانال اتنا پیارا جتنا موسیٰ دی مانو موسیٰ دنال پھر علی تو بات زندگی کے میں گزر رہی ہے آکھن لگا باسے میں گزر رہی ہے جو میں کسی والد دا دا بچہ اس دی جولی دا بھی زبا کر دیتا بن جائے ساری زندگی نہ کھین دی برسات رک دی اس تا نہ دل دی سوزش مکدیس ایک مصیبت دا زمانہ جیڑا حضرت امیر المومنین تو بعد شیعہ دا باستہ شروع ہویا اور وہ مصیبت حالہ تک نہیں مکی من حضرت امیر المومنین دی ایک خواہش دوتے تعجب ہوندہ اگر جو خواہش بلکل صحیح ہے اس واسدہ جو معصوم دی خواہش ہے معصوم دی خواہش ہے کدھنا اسی امت دا شقیدرین جڑا میرے سار دے خون دے نار میری ریش نو خذاب کرے سی ہاں موت دی تمنہ ہو کرے نا جس نو پتا جو میرے تو بعد میرے حالات اہل و عیال دے حالات میری یہ دھیاں پتران دے حالات ٹھیکاں من جو کچھ کرنا یا میں کر کے پہ بہنا سمجھا یہ گل دی وہ موت دی خواہش کرے سمجھ بھی آن دی ہے جس ذات نو پتا جو میرے تو بعد کے ہونا میری اولاد دنال اس امت نے کہ میں برتنا میری ادھیاں دنال کے ہونا وہ موت شہادت دی تمنہ اس شدت دنال کرے اس زمانہ اے ہے جو رضائے خدا اسی دے بے چاہیے اور علی رحمت خدا دے دی نار دی دار دا اتنا شائقہ جو ہر شہر اوپا سے پشتھٹھ چھوڑیا سمجھا یہ جانند ہے باوجود کربلا دیا خبرات آپ کربلا دے بے چھوڑر دے حضرت دے چکے آئے جی اپنیا دیا دی اجڑن دبی حضرت نو پتا آیا جو میرے تو بعد کے ہونا جھولی جپا کے سبق پڑھین دے آئے جھولی جپا کے تو سبق پڑھین دے آئے کہ ہویا حضرت امیر المومنین دی شہادت تو بعد اور کے رنگ لے آیا سقیفہ جی کے رنگ لے آیا سقیفہ پہلے پہلے تھے خود پہلے پہلے تھے رسول زادی نو لٹیا سقیفہ نے لٹیا رسول زادی نو لٹیا سقیفہ میں علیدہ ساری شگافتہ کی تا سقیفہ میں حسین دی لاش کرم ریتے جو رولائیہ سقیفہ میں حسن مجھدبہ دے جگر دے ٹکڑے پار آندین سقیفہ میں ننگ سار بناتے پیغمبر مرولائیہ بازارہ دے دربارہ دے ویج سقیفہ پہلے پہلے شخصیت جی لی سقیفہ دی ذات دے چاہی آئی وہ رسول دی دی ہے بلکل عمم سالفہ دویج اس دی نظیرہ ہی نہیں ملدی لٹی گئی جی پچھڑ گئی آئی میں کیوں لٹے نے گئی دا پچھڑ آئی اچانک بھی نہیں گئی جو مطع نہ دے وکیل آخن پتہ لگنا دے دروازے تاہو ہیں دے نہیں اپنے دروازے تاہو ہیں بابی دے ممبر تاکھے گنات چھکوائی آس بنی آشمنی آورتا اور اپنی آکنی زنو اکٹھا کیتا آس ان آدھے جھرمت دے ویج برکہ سار دوتے رکھے آس قدم مسجدی ترہ بدھائی آس ویکھڑ والیا آدیاں یہاں جو قدم چاہ آتا ہے انہیں پتہ لگ دایا جو رسول ٹردہ وینہاں برکے دے دامن زمین دو تا خط چھک رہے آس بابی دے ممبر دے قریب پسے کنات بنکے کھڑی ہوئی آئی ایک آہ نکل گئی آس اور آہ تو بعد بے وس ہو گئے تا ایک ڈھا نکل گئی آس روندی روندی کنات دنال بہ رہی آئی بعد لوگ آل مسجد دے بھی چو بھی روند لگ پہ آئے جب تک روندیاں آواز آنیا رہیان آپ پی بہ کے تا روندی رہی رونہ تھم میں آتا واد پچھے آس فدق میرے بابا میں حبہ فرما گیا ہے میری اجازت تو بغیر میرے کارندے میری اجاگیرہ تو کیوں ہٹا دلتے ہیں اتھا پھر حکومت نے دوسری غلطی بہت بڑی غلطی کی تھی بی بی حبیدہ کوئی گواہ بھی ہے یا ہر شخص کو گواہ یا نہیں پوچھئے میں بی بی گواہ یا تو مستثنائج بی بی گواہ یا تو مستثنائج نہ بی بی دی کسی معاملے دے ویج گواہ یا دیتی ہیں جا سکتی ہیں جی اگر آپ بھی کیتیز کوئی بڑی دکھاں دی بھری کیتیز اگر آپ نہ کریں دی تے میری طاقت ہی نہیں جو میں اتصور کر سکتی ہیں جی فرمین دی اگر میرے خلاف کسی جرم دے گواہ قائم ہو ونجن میروں تا حد جاری کرے سو میروں تا اگر کسی جرم دے گواہ قائم ہو ونجن میروں تا حد جاری کرے سو ایک دفعہ تا مجمع دوتا حیاء دی وجہ تو سکوت تاری ہویا ایک بے حیاء بولیا اور اکھنگہ بھی بھی ظاہر شریعت حکمی میں ہی ہے جو تیرے خلاف بھی اگر گواہ قائم ہو ونجن تا تیروں تا حد جاری ہو سی فرمین دی اے کذبت بل امتا تو جوٹ بور رہا تو کمینگی کر رہا میری تہارت دا گواہ تا خدا خدا دی گواہی دے مقابلے دے وجبندین یا گواہیاں قبول نہیں کیتی ہیں دعوے حبر ادو یاس پھر فرمین دی اے گرہ با قبول نہ کریں دے تجاگیرہ میرے بابی دی ملکی اتباقی رہ گئی یا میں تنہا تھے گلی بابی دی وارس آن یہ جیت ہے پھر اس گھڑی جو ہی گلد انال بی بی دے اس دعوے نورت کی تا گیا اسی گروہ انبیاء نہ کہیں دی وارس ہونے ہیں نہ کہیں نبارس منینے ہیں ما ترکنا ہو صدقہ آنکھے آنکھیں جو آخر روندی گارد آٹور پہ کہیں بابی دی پوری سو آمن دیتی ہے کہیں بابی دی سو اگواری دے وجراج کے رون دیتا نہیں جس دن اس خاندان دے خلاف تشدد اور سختی دے فیصلہ ہویا اور لوگ اگ اور لکڑیاں دے انتظام کر کے دروازے زہرات دے آئین لوگاں یہ آوازہ بلاند ہویاں پریشان ہو کہ تاک دے پچھا آکے کھڑی ہوئی ہے اس دروازے دے آکے رسول آیت تطہیر دلاوت کریں دے آئے اتھا دا آکے اجازت پچھ دیا میری بچڑی بابی نو اجازت ایہ اندر آونج ہے آیا دا سر جو کہا کے عرض کریں دے آئے قدی پیوہ بھی دیا دا گولو پچھا کیوں آیا ہو میرے دروازے آلہ دا میرے بابی دا کفن بھی میلے نہیں ہویا آلہ دا میں بابی دی سوگواری دے وجراج رنی بھی نہ میرے دروازے تو ہٹ ونج ادھو اسرار ود رہا جو دروازے کھولو علی نو آکھو جو بار آوے ادھو منتہ کر رہی ہے جو دروازے تو ہٹ ونج آخر اس مجمدہ دھکا لگا دروازے دروازے کھول لیا او پاک بابی دی موت دی ماری تاک اور دی وار دا درمیان پس گئی ہے تاک دی میخ سین اکدس دو جب پہ وزد ہو گئی ہے پیلو دی ہڈیاں ترٹ گئی ہے با دی با دی زمین دبے گئی ہے یہ بین کریں دی ہے وا محمدہ وا محمدہ ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہاں دیا دیا دروازے تو اس مجمدہ دھکا لگا دروازہ کھول لیا پاک بابی دی موت دی ماری تاک اور دی وار دا درمیان پس گئی ہے تاک دی میخ سین اکدس دو جب پہ وزد ہو گئی ہے پیلو دی ہڈیاں ترٹ گئی ہے با دی با دی زمین دبے گئی ہے یہ بین کریں دی ہے وا محمدہ ہائے بابا مجمع بڑی بے نیازی دنال گزر دا رہا سلیم ابن قیس حلالی آتا اصحاب حضرت امیر جو ہے میں واقعہ ہائے لہ سن کے مدینہ جایا سلمان فارسی کو پوچھا سلمان میں سنیا لوگ بغیر اجازت دا دخترے پیغمبر دا گھر داخل ہو گیا ہے سچی گل ہے جی سلمان پٹ کے فرمائے دے نو سلیم گل اے کچھ نہیں لوگ جس وقت بی بی دا گھر داخل ہویا ہے بی بی دے سار دو تچادر کوئی نہیں بڑی پرواشت منظرہ یہ پہلو زخمی آسار تچادر کوئی نہیں ہے لوگ انہیں داخل ہو گا حضرت امیر نو اپنے گھریج لے اور اپنی طرف چھکر دیگی دے گوشش یا ایک شسر کنوز رو آکھا ہے زمین بی رو آنا دے کنوز نے تازیانہ بنا دے گی دا تازیانہ دے بال میری آگا زادی دے آت دے لگیر بیوازوں کا حد تاعت رکی آز زمین دے بے گئی یا بین کرن دیگا محمدہ موسیقی موسیقی کنوز موسیقی 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 موسیقی